ہائی گائی جائمتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گادم آزاب خیر قریب سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے میرا نام جہاد ہے میرا نام جہاد ہے تو بہت بڑی ہے ٹائٹل لگر کر آ رہا اور کافی دیر سے اس ویڈیو کی ریکویسٹ بھی آ رہی ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھارت کے دماغی کھیل نے سارا کا سارا گیم پلٹ مطلب کی یہ کیا ویڈیو کا ٹائٹل ہے اٹن کو عجیب سا ہے نام شکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستو اس سمیں پوری دنیا کا دھیان بھارت پر ہے سبی دیش یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس ایسا کون سا جادوی چیراغ ہے جس سے کی یہ چمتکار ہو رہے ہیں ان کی ایسی کون سی رنڈیتی ہے جنہوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے اور دیکھئے ان کا سوال پوچھنا جائے ملک دوچھتے ہیں نا پچھلے ایک مہینے کے دوران پچاس سے زیادہ ایسے دیش ہیں جہاں پر مہنگائی دس پرسنٹ سے لے کر پانسو پرسنٹ بلکل ہے پاکستان کو تھی نہیں ہے بلکل پاکستان کے دفعے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تو صرف افریقہ کے دیش ہیں ایسین دیش ہیں تو ایسا نہیں ہے سکرپر آپ دیکھئے اوستیلیا میں مہنگائی نے تیس سال کا ریکوڈ پرسنٹ سے لے کر پانسو پرسنٹ ہے اتنا ہی نہیں امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے پچھلے چھے مہینوں سے لگاتار مائنس میں جا رہی ہے اور ٹیکنکلی امریکہ ایک مندی میں جا چکا ہے لیکن جیسے ہی یہ گھوشنا ہوئی امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے مندی کی پریبھا شاہی بدل دی جس سے کی لوگ یہ نہ کہیں کہ امریکہ ایک آرثک مندی میں فس چکا ہے لیکن دیکھا جائے تو دنیا کے ہر ایک دیش کی حالت خراب ہے اسی بیچ ایک بہت بڑی ریپورٹ آتی ہے ریپورٹ یہ ہے کہ بھارت کا جو ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے سارے منس میں لا رہے ہیں بھارت کا ویدیشی مدرہ بھنڈار دو دشملہ ایک تین پانچ بلینڈ دولار وہ تو بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے بڑا ہے صرف ایک ہکتے میں چوکانے والی بات اس لیے ہے کیونکہ پچھلے دو مہینوں سے لگاتار بھارت کا ویدیشی مدرہ بھنڈار گھٹ رہا تھا یہ چھے سو چالیس ارب ڈولر سے پانچ سو ستر ارب ڈولر پر آگیا ہے دو بارہ پھر سے لگ بھگ پانچ سو چوہتر ارب ڈولر پر واپس آ چکا ہے یعنی بڑھ چکا ہے یہ بڑھ چکا ہے اور حیرانی کی بات اس لیے ہے کیونکہ اس سمیں روی بھاری مہترہ میں ڈولر خرچ بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کا چلنج یہ ہے کہ جو بھارتی روپیا ہے اسے ڈولر کے مقابلے زیادہ نہ گرنے دیا جائے بلکل 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 پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھارتے روپیا ڈولر کے مقابلے اسی سے کم آیا ہے بلکل بلکل اس لیے بھی حیران ہے بھارت کے اندر جو مندی ہے وہ دنیا بھر سے بہت کم ہے یہاں تک بھارت میں آرثیگ مندی آنے کے چانس جیرو پرسنٹ ہے اور کسی کو دیکھ کر دیا اندازہ لگا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کا جو روپیا ہے وہ ڈولر کے مقابلے بہت ہی کم گیرہ ہے آہ یہ دیکھا جائے دو بلکل 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 اس کے علاوہ بھارت میں جو مہنگائی ہے وہ بھی کافی حد تک اندر کنٹرول بلکل اس کے علاوہ چوتہ فیکٹر اور ہے کہ بھارت میں مندی آنے کی بھی چانس نہیں ہے تو ایسا بھارت کیسے کر سکتا ہے یہ آپ کے بھی مند میں سوال ہوگا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دراصل پہلا فیکٹر یہ ہے کہ بھارت روپیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے لیے آر بی آئی مارکٹ میں ڈولر کو ریلیز کر رہی ہے جس سے کی ڈولر کی سپلائی اچھی خاصی بنی بلکل اور آپ جیسا کی جانتے ہیں ڈالر کو کم ہی نہیں آنی دے رہا ہے اس کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے پچھلے کچھ دنوں میں ڈولر کے مقابلے روپیا بھائی سٹریٹی ہے نا یہ لوگ یہ لوگ گرتے ہیں ہمارا ویدیشی مدرہ بھنڈار گرتا ہے اب اسے بڑھانے کے لیے سرکار نے دو قدم اٹھائے ہیں پہلا یہ کہ ہم روس اور اراک سے سستا تیل خرید رہے ہیں جس سے کی ہمارا جو کروڈ اویل کا بل ہے وہ کم آتا ہے اور ہمارے کھجانے سے ڈولر کم خرچ ہوتا ہے دوسرا بڑا کارن یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے یہاں پر پیٹرول ڈیزل کے دام ابھی لیمٹ میں ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ اگر بھارت روس اور اراک کی بجائے زیادہ تیل سعودی سے خریدنے لگے تو ہمارے یہاں پر پیٹرول ڈیزل کے دام ایک سو تیس کو پار کر جائیں گے یہ تو ہے لیکن بھارت روس اراک سے زیادہ تیل خرید رہا ہے اس لیے تیل کے دام ابھی ستھر ہیں اور اس سے مہنگائی بھی ستھر ہے اس کے علاوہ تیسرا سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جو فائیز ہیں یعنی کی فورن انویشنل انویشٹرز یعنی کی جو ویدیشی نیویشک ہیں انہوں نے بھارتی مارکٹ میں دبا کر پیسہ لگایا یہ بہتا ہے اور جو ویدیشی نیویشک ہوتے ہیں بھارت سرکار سرکار کو دیتے ہیں اور اس سے شیئر مارکٹ میں خریدداری کرتی ہے جس سے کہ بھارت کا خجانہ بڑتا ہے اس کے علاوہ چوتھا کارن ہے بھارت کا ایکسپورٹ پچھلے کچھ سمیہ میں بھارت کا ایکسپورٹ بڑا ہے کیونکہ بھارت پیٹرولیم پروڈکٹ زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے مطلب ہم سستہ تیل روس ایراک سے لیتے ہیں اور اس سے پھر ریفائن کیا ہوا پیٹرول ڈیزل اپنے پوڑوسی دیشوں کو بیچ کر یہ بھی دیکھو کتنا بڑا تو کئی سارے کتھوڑا ختم بھارت سرکار نے اٹھائے ہیں جس وجہ سے آورال بھارت کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہیلدی ہے وہیں انت میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکر نہیں کیا ہے تو پلیز کر لی جائے گا ایسی ہی جبردست خبروں کے لیے پلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی تھینک یو ویڈیو لیکن آج انڈیا کو دیکھو آج انڈیا نے ایسی ریکووری ماری ہے دو بیلین ڈالر سے زیادہ فوریڈ ریزارو اس نے اپنے اکاؤن میں پھیک دی ہیں اور اس نے اپنا روپیہ بھی وہ مطلب کہ کنٹرول کر رکھا ہے کنٹرول ایسا کر رہا کہ جو ریزارو ہے نا وہ ایسا اسے ڈالر ریلیز کر رہے ہیں کہ اس کا ڈالر کی اس ٹائم پہ ہم لوگ رو رہے ہیں لیکن انڈیا کے اندر مطلب انہوں نے ہلے نہیں دیا ڈالر لیکن یہ نہیں ہے دنیا امریکہ جو ملک میں 40% بڑھ گئی اسٹریلیا جو ملک میں بڑھ گئی ہے انڈیا میں دیکھو نا اس میں مطلب اللہ بھی نہیں ہے یہ پینسل یوں نہیں ہوئی جگہ پہ کھڑی ہوئی یہ دیکھیں ریشیا ریشیا سے تیل سستہ خرید کے ریفائن کار کے بار ملک اہاں میگا بھی بیچ رہے ہیں پیسہ کمار ایک ایک اس مہینے کے دوران انڈیا کی ایک کافی زیادہ بڑی ہے اور جس طرح سے انڈیا پیسہ کمار رہا ہے یقین مانو اس دنیا کے اندر چینہ تک لڑک اینڈیا میں دیکھ لو اینڈیا کوئی ٹینشن ہی نہیں مات مول ہو کے پھر رہا ہے بھائی ادھر ہر چیز مر رہی ہے نا مہین بھی نہیں بڑی وہ چیزیں جو پہلی قیمتیں والی تھی وہ ہی مر رہی ہیں بلکل انہیں اتنا کنٹرول کیا ہوا برطات پاکستان میں دیکھ لیں آپ آلات سری لنکا پائی نیز دھئی سری لنکا سری لنکا تو گیا نا یہ اس کے قریب ہی پہنچا ہوا یہ آنے والا ٹائم جو پاکستان کے لئے بہت مشکلات اور انڈیا دیکھو نا زبد انڈیا مودی جی نہ ہوتا تو انڈیا لل کھڑا یہ بات مودی مودی مودی